پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اس نشست میں ہم مکتوب ٹوئنٹی ون پڑھنے جا رہے ہیں کتاب امیر المومنین علی علیہ السلام کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نیجل بلاغہ تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور پیشکش باب العلم دارت تحقیق کراچی یہ مکتوب ٹوئنٹی ون والیوم نائن میں ہم پڑھ رہے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر ٹوہنڈرین تھرٹین پر یہ ہے آئیے ہم مکتوب پڑھتے ہیں دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مکتوب اگرامی زیاد ہی کے نام ہے اس سے پہلے کہ ہم مکتوب پر ایک نظر ڈالیں آئیے مکتوب کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ مکتوب بلازری نے انساب الاشراف میں نقل کیا ہے جو کچھ مرہوم سید رضی نے یہاں ذکر کیا ہے وہ درحقیقت ایک مفصل مکتوب کا کچھ حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے زیاد کے لیے بھیجا تھا مسادر نہجل بلاغہ میں صرف اسی ماخص سے نقل ہوا ہے حوالہ نوٹ کیجئے مسادر نہجل بلاغہ جل نمبر تین صفحہ ٹوہنڈرین تھرٹی تری ابن عبی الحدید نے بھی اس اپنی شرح نہجل بلاغہ میں مکتوب فورٹی فور کے زیل میں جو مکتوب جس کا ذکر کیا ہے وہ بلازری کے انساب الاشراف میں نقل کردہ مکتوب سے کافی مختلف ہے اور چونکہ ان کے درمیان فرق کافی حد تک ہے لہٰذا اس کو نسخوں کے اختلاف پر محمول کرنا بائید معلوم ہوتا ہے شاید ابن عبی الحدید کے پاس کوئی اور ماخذ ہوگا جس میں یہ مکتوب اس طرح کی شرح و تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا گیا ہے اور اب یہ سنت پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب پر ایک نظر یہ مکتوب جو بلازری کی کتاب انساب الاشراف میں نقل ہوا ہے اس کے آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد نے امام علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ زیاد بدعنوانیوں کا مرتقب ہو رہا ہے منجملہ یہ کہ اس کے دسترخوان پر کئی قسم کے پرتکلف کھانے جنے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ متقبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو امام علیہ السلام اس مکتوب میں اسے اصراف تکبر اور دنیا پرستی سے محتاط رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں اور اسے یہ تاقید فرماتے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر میں رہے سامعین اب اس مکتوب کے جو الفاظ ہیں اس پیرگراف کا آغاز اور اختتام اس کے کچھ الفاظ آپ کی سماتوں کی نظر فدائل اسرافہ مقتصدن یہاں سے یہ شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے وقادمن علا ما قدمہ والسلام ترجمہ اسراف کو چھوڑ کر میانہ رویہ اختیار کرو اور آج کے دن کل کو یاد رکھو بقدر ضرورت مال روک کر باقی روز حاجت کے لیے آگے بڑھا دو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم متقبروں میں رہو گے اور خدا تمہیں متوازے افراد جیسا عجر دے دے گا یا تمہارے واسطے صدقہ و خیرات کرنے والوں کا ثواب لازم قرار دے دے گا اور تم نے متوں میں کروٹیں بدلتے رہو گے نہ کسی کمزور کا خیال کرو گے اور نہ کسی بیوہ کا جبکہ انسان کو اسی کا عجر ملتا ہے جو اس نے انجام دیا ہے اور وہ اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا ہے و السلام اور اب پڑھیں شرع و تفسیر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی زیاد کو پھر سے نصیحت تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ یہ مکتوب کی ایک تمہید پائی جاتی ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرہوم سید رضی کا تفسیر کردہ مطلب دریافت کیا جا سکتا ہے اس مکتوب کی تمہید میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سعاد بریکٹ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرستادہ اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا تو سعاد نے کہا ہے کہ تم تم نے اسے ناسزا کہا ہے اور دھمکی دی ہے اور غرور و تکبر کی بنا پر تم نے اسے ملاقات کی اجازت نہیں دی ہے تمہیں کس چیز نے اس تکبر پر اُبھارا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انورٹڈ کومہ کہ بزرگی صرف ذات خدا کے لیے سزاوار ہے اور جو بھی اس معاملے میں خدا سے نزا نونزِ علیف آئین نزا پر اُترے گا خدا اسے نابود کر دے گا انورٹڈ کومہ کلوز اس کے علاوہ سعاد نے سعاد نے مجھے خبر دی ہے کہ تم ایک ہی دن میں اپنے دسترخوان پر کئی کئی قسم کے کھانے چنواتے ہو اور اپنے بدن پر مخصوص تیل کے ساتھ مالش کرواتے ہو جو اس زمانے کی آرائش کی ایک قسم تھی حوالہ ہے وسائل الشیعہ کے مرہوم مولف نے اس دور میں بدن چہرے اور بالوں کو نرم کرنے کے لیے مختلف قسم کے تیلوں اور کریموں کے استعمال نیز اس دور میں رائج دیگر طریقوں اور سلسلے میں مکروح اور مستحب امور کے بارے میں وسائل الشیعہ کی پہلی جل کے باب ایک سو دو جو کہ آداب حمام سے شروع ہوتا ہے اس میں بہت سی روایات نقل کی ہیں امام علیہ السلام کی فاق و ذکر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام میں زیادہ روی زیادہ روی کرنا دولت مندوں اور عیش پرستوں کا دستور تھا یہ حاشیے میں لکھا تھا ہم نے جو کہ یہاں پر پڑھ لیا اور اب واپس چلتے ہیں صفحے کی جانو لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اسے راہِ خدا میں صدقہ دینے اور غریبوں اور شیعوں کی مدد کا حکم دیتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ تمہاری باتیں نیکوکاروں کیسی ہیں لیکن تمہارا عمل خطاکاروں اور گناہگاروں کا ہے اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اپنے آمال کو برباد کر دیا ہے یہاں پر حاشیے میں اس کا حوالہ کچھ یوں دیا وہ ہے کہ یہ مضمون بلازری نے انصاب الاشراف میں اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نیجل بلاغہ جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر ون نائنٹی سکس میں نقل کیا ہے آئیے آگے چلتے ہیں اب لکھا ہے کہ جو کچھ اوپر ذکر ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مرہوم سید رضی کی زیر بحث مکتوب سے متعلق کی ہوئی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں امام علیہ السلام پہلے مختصر اور پرمغز عبارات کے زمن میں زیاد کو چار نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہے کہ اصراف کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو اور یہ انورڈیٹ کومہ کلوز کہ یہ زیاد کے رنگین دسترخوانوں اور اس کی عیش پرستی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام تمام مسلمانوں کے لیے قابل مضمت ہے خصوصا ان کے حاکم اور نمائندوں کے لیے البتہ اصراف اور زیادہ روی صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ اسلام نے اصراف کو ہر چیز میں مضموم اور مکروح قرار دیا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات عبادت میں بھی زیادہ روی سستی اور کاہلی کا سبب بنتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورڈیٹ کومہ کہ یقیناً میانہ روی ایسی چیز ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے اور یقیناً اصراف اور زیادہ روی کو اللہ ناپسند فرماتا ہے یہاں تک کہ خرمے کے ایک بیج کو بھی پھینکنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ کسی کے کام آ سکتا ہے اور یہاں تک کہ پی کر بچا ہوا پانی کا پھینکنا بھی زیادہ روی کے زمرے میں آتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز یہ ہم نے پڑھا جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان تھا پھر امام علیہ السلام دوسری نصیحت میں اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں وزکر فیل یومی غدن کہ اور آج کے دن کل کو یاد رکھو انورٹڈ کومہ کلوز یہ وہی چیز ہے کہ جس کا قرآن کریم نے بارہ سہارا لیا ہے کبھی ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کومہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دس کا ترجمہ کہ اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجوگے سب کچھ اللہ کے پاس پالوگے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور پھر انورٹڈ کومہ کلوز اور کبھی ارشاد ہوتا ہے جو کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے آمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب آمال سے باخبر ہے انورٹڈ کومہ کلوز یہ ہم نے سورہ حشر کی آیت ایٹین کا ترجمہ یہاں پر پڑھا ظاہر ہے کہ جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ آج کے بعد کل جس میں وہ اپنے دنیاوی مال و دولت کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے تو یقینا نیش و عشرت کے بجائے وہ نیک کاموں کی طرف توجہ دے گا اور اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اس روز کے لیے زخیرہ کر لے گا اب آگے چلتے ہیں امام علیہ السلام تیسری نصیحت میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ بقدر ضرورت مال روپ کر باقی روز حاجت کے لیے آگے بڑھا دو انورٹڈ کومہ کلوز یہاں پہ لکھا ہے کہ وزکر فیل یوم غدن کا جملہ جملے میں درقیقت امام علیہ السلام نے دو آخری جملوں میں بیان شدہ تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا تھا اور اس جملے میں فکر آخرت میں ہونے کی وضاحت فرماتے ہیں اس کے بعد مال و دولت کی ضرورت کے مطابق رکھنے اور پہلے اپنے محتاجی کے دن کے لیے زخیرہ بھیجنے کی ہدایت فرماتے ہیں بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ انسان جانتا ہے کہ مال و دولت جیسی بھی ہو اس دنیا میں فنا ہونے والی ہے اور اگر فنا نہ بھی ہو جائے تو موت کے وقت اس سے جدا ہو جائے گی اور اس سے کچھ بھی اپنے ہاتھ نہ لے جا سکے گا یہاں تک کہ گزشتہ زمانے میں بعض اقوام جو نفیس اور گران بہا اشیاء کو سلاتین کے ساتھ دفنا دیا کرتی تھی وہ درحقیقت آنے والی نسلوں کے لیے ایک خزانہ مہیا کرتی تھی اور ان میں سے کچھ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا تھا اسی جیسا مطلب آپ علیہ السلام کے امام حسن علیہ السلام کو تحریر کردہ معروف طوب 31 میں بھی آیا ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ترجمہ اور اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پشت پر بوجھ مطلع دو کہ یہ گران باری ایک وبال بن جائے اور پھر جب کوئی فقیر مل جائے جو تمہارے زادے راہ کو قیامت تک پہنچا سکتا ہو اور کل با وقت ضرورت مکمل طریقے سے تمہارے حوالے کر سکتا ہو تو اسے غنیمت سمجھو اور مال اسی کے حوالے کر دو انورٹڈ کاما کلوز پھر لکھا ہے کہ جو کچھ اوپر چار صفات میں بیان ہوا ہے وہ در حقیقت زیاد کی زیادہ روی اور بیت المال سے متعلق اس کی بدنوانیوں کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں بعض آگاہ لوگوں نے امام علیہ السلام کو خبر دی تھی پھر امام علیہ السلام اس کی ایک اور کمزوری یعنی کہ مراجعین اور ناداروں کی نسبت متقبرانہ رویہ اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم متقبروں میں رہو گے اور خدا تمہیں متوازے افراد جیسا عجر دے گا انورٹڈ کاما کلوز جو شخص مومنین کے کسی گروہ کے لیے ثواب و جزا کی امید رکھتا ہے اسے یقیناً انہی کی طرح عمل کرنا چاہیے اور اس کی درونی دال ریواؤ نون چھوٹی اس کی درونی خواہشات اور کردار میں تضاد نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کاشتکار اپنی کھیت سے بہت سی فصل کی امید رکھتا ہے جبکہ نہ اس نے کوئی بیج بویا ہے اور نہ پانی ہی دیا ہے امام علیہ السلام نے درحقیقت ایک بہت ہی حساس نکتے پر گفتگو مرکوز فرمائی ہے جو غرر الحکم میں آپ علیہ السلام سے منقول حدیث میں یوں بیان ہوا ہے انورٹڈ کومہ کہ بڑے گناہوں سے بچے رہو کیونکہ یہ سرکشی اور معاصیت خدا کا سرچشمہ ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ حوالہ ہے غرر الحکم حصہ نمبر ٹو سکس زیرو نائن اور پھر لکھائے کہ آپ علیہ السلام ہی کی ایک دیگر حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کومہ کہ بدترین اخلاق تکبر ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ مذکورہ ماخذ حصہ ٹو ایٹ نائن ایٹ یعنی کتاب غرر الحکم ہی میں حصہ ٹو ایٹ نائن ایٹ ہے آگے چلتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں یوں ارشاد ہوا کہ انورٹڈ کومہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا انورٹڈ کومہ کلوز پھر امام علیہ السلام دوبارہ راہ خدا میں انفاق کی طرف لوٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ کہ یا کیا اللہ تمہارے واسطے صدقہ و خیرات کرنے والوں کا ثواب لازم قرار دے گا اور تم نے متوں میں کروٹیں بدلتے رہو گے جبکہ تم نہ کسی کمزور کا خیال کرو گے اور نہ کسی بیوہ کا اور آئیے اب یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا آگے چلتے ہیں لکھا ہے یہ حالت زیاد سے مخصوص نہ تھی اور نہ ہوگی کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دعا کے وقت اللہ سے بہت زیادہ ثواب و انعام کی درخواست کرتے ہیں لیکن مقام عمل پر ایسے کام انجام نہیں دیتے جو ایسے ثواب و انعام کا باعث بنے درحقیقت یہ دعا ایک طرح سے خواہشات اور آمال کی دوگانگی اور نفاق ہے جو انسان کے وجود سے کوسوں دور ہونا چاہیے انسان کی خواہش اس کے عمل کے مطابق ہونی چاہیے خواہ وہ خدا سے اس سے زیادہ طلب کرے پھر امام علیہ السلام مکتوب کو ایک ایسے قائدہ کلی کے ذریعے اختتام تک پہنچاتے ہیں جو تمام گزشتہ نصیحتوں کا آہاتہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے جبکہ انسان کو اسی کا عجر ملتا ہے تو اس نے انجام دیا ہے اور وہ اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا ہے اور یہاں پر یہ شرعہ تفسیر مکمل ہوئی اور وہ ٹوٹل دو ہیں پہلا ہے آمال اور جزا کا تعلق یہ ہیڈنگ ہے تفصیلات ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید کی تعلیمات سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں ہر کام کی بنیاد آمال اور جزا اور سزا کے درمیان تعلق یا آمال اور ان کے اواقب کے مشاہدے پر استوار ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اب یہاں پر تفصیل یہ نہیں لکھی کہ یہ جو آیت ہے یہ کس صورت کی ہے ہم پڑھتے ہیں کہ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ چھوٹا لکھا ہے اور کچھ میٹا ور بھی ہے کوشش کی صحیح پڑھنے کی ہو سکتے غلطی ہو یہ لکھا ہے جب کہ بہت سے لوگ بنیاد کوشفات اور اللہ کی اف و بخشش قرار دیتے ہیں اس لیے یہ لوگ اپنے آمال پر زیادہ توجہ نہیں دیتے یہی نظریہ کبھی انہیں ترک واجبات اور انجام محرمات کا مرتقب بنا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شفاعت حق ہے اور اللہ کا اف و بخشش ایک حقیقت لیکن یہ قیامت میں نجات کی بنیاد نہیں ہے وہ دن روز جزا اور آمال کا بدلہ پانے کا دن ہے امام علیہ السلام بھی اوپر کے مکتوب میں اس مسئلے پر تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف انہی امور کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہے اور وہی چیز پالے گا جو اس نے زخیرہ کی ہے اگر بنیاد اس نظریے پر استوار ہوگی تو ہمارے آمال یقیناً بہت پاکیزہ ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ دوسرا نکتہ ہے وہ ہے زیاد نمک حرام انسان یہ ہیڈنگ ہے تفصیلات ہیں کیا آپ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ زیاد اور اس کے بیٹے عبید اللہ اور ان کے سیاہ کارناموں اور عقائد کے بارے میں بہت سی گفتگو پائی جاتی ہے جس میں سے کافی حصہ انشاء اللہ ہم مکتوب 44 کے زیل میں بیان کریں گے لیکن مناسب ہے کہ یہاں ابن ابی الحدید کے قول کے زمن میں اس مسئلے کی طرف مختصر اشارہ کیا جائے وہ لکھتے ہیں کہ خداوند تعالی زیاد کے چہرے کو سیاہ کر دے کہ اس نے حضرت علی علیہ السلام کے اتنے سارے احسان و محبت عامال اور جرائم کے ذریعے اور آپ علیہ السلام پر لان تان میں زیادہ روی کی صورت میں دیا اس نے حاکم شام کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کے عامال کی مضمت میں اس قدر زیادہ روی کا مظاہرہ کیا کہ جس کی حاکم شام کو بھی توقع نہ تھی اور پھر یہ کہ ایسا اس نے حاکم شام کو خوش کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ انادو دشمنی سے بھرپور اپنی خبیز طبیعت اور دل کے ساتھ کیا درحقیقت خدا چاہتا تھا کہ اسے ان کاموں کے ذریعے رسوا کرے اور اسے اپنی ماں کی طرف پلٹائے تاکہ وہ اسے اس کی نصب سے آگاہ کرے جی ہاں کوزے سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا عبید اللہ آیا کہ جس نے آپ علیہ السلام کے شیعوں اور خاندان کی نسبت جیسا کہ ہم جانتے ہیں اپنے باپ کی برائیوں اور مظالم کے سلسلے کو آخر تک پہنچا یا حوالہ شرح نحج البلاغ ابن ابی الحدید جل نمبر پندرہ صفحہ ون ترٹی نائن مکتوب ٹوئنٹی ون کے زیل میں سامین یہاں پر ہم نے مکتوب ٹوئنٹی ون مکمل کر دیا اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان